بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذروہ ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین خوشحبری یہ ہے کہ بی فور یو کے پانچ سو ڈالر تک کہا جارہا ہے ویڈرالز اوپن ہو چکے ہیں کتنی صداقت ہے یہ تو کل یا پرسوی معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بی فور یو کے ویڈرالز اوپن ہوئے ہیں یا وہ بھی ایک ٹوپی ڈراما تھا ممران کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ عید آئی ہے اور لکھو خاندان کہا جارہا ہے کہ ان کا آسرہ بی فور یو تھا کیونکہ بی فور یو کو ہم تو نہیں ایس ای سی پی کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہے آگے جاکہ مزید پروگرام میں بتاؤں گا لیکن آج میں بات کروں گا کہ ہم نے گدشتہ وی لاغز کرتے رہے ہیں کہ ایرالپنڈی کے مال پلازہ میں منی لانڈرنگ کا دندہ ہوتا ہے ہم کہتے رہے کہ ایرالپنڈی کے مال پلازے میں بغیر رسیدوں کے غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی تھی لیکن مال پلازہ والوں نے ہمیں لیگل نوٹس بھیجا پھر اس کے بعد ڈیفرمیشن کا کیس کر دیا اور اس کے جواب میں ہمارے جو وکیل تھے میجر ادیل وہ انہوں نے جواب داخل کرایا جس کے آئندہ سات مئی کی تاریخ ہے اس جانب سے تو صرف جو امجد ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ایک پورا خاندان ہے وہاں پہ جو منی لانڈرنگ کا دندہ کرتا ہے غیر ملکی کرنسی کا دندہ کرتا ہے کئی ثبوت بھی ہمارے پاس تھے کئی ہیں فریارز بھی ہوئی ہیں جو رکارڈ پر موجود ہیں لیکن وہ تو چلیں عدالت میں کیس ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نے 29 اپریل کو چارسدہ کا ایک رہائشی سوراب خان پکڑا ہے اس کو پکڑا مخبر کی اطلاع پہ گیا ہے کہ ایف آئی اے سی بی سی کوئی اطلاع ملی کہ چارسدہ کا ایک رہائشی راولپنڈی کے مال پلازا اور بلیو ایریا سے کرنسی خریدتا ہے بغیر رسیدوں کے کوئی رکارڈ نہیں ہوتا اور چارسدہ جا کے وہ کرنسی سیل کرتا ہے منافع رکھ کر اس پہ جب ایف آئی اے کو اطلاع دی گی تو ایف آئی اے نے اپنی ریڈنگ پارلٹی تشکیل دی جس کے بعد 29 اپریل کو ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نے پشاول ٹول پلازے سے ایک گاڑی جس کا نمبر ہے پی ایف تین سو ایک اس گاڑی کو سوراب خان چلا رہا تھا اس کو روکا پہلے تو سرنگر ہائی وے پہ روکا گیا جب تلاشی لی گی تو سوراب خان کی جیب سے غیر ملکی کرنسی جو پاکستانی سات لاکھ سے زائد کی بنتی ہے وہ برامد ہوئی اس کے پاس نہ تو کوئی رکارڈ تھا درانے تفتیش اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ تین چار سالوں سے رولپنڈی کے مال پلازے اور بلیو ایریا میں اسی طرح آتا ہے ڈالر خریدتا ہے اور چار سدے جا کے وہ ڈالر فروغ کرتا ہے ہم نے اپنے وی لاؤگز میں دعویٰ کیا کہ رولپنڈی کے مال پلازے میں منی لاننگ کا دھندہ ہو رہا ہے لیکن مال پلازہ والوں نے کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں مال پلازہ والوں نے ہمیں لیگل نوٹس دیا ہم نے اس کا جواب دیا انہوں نے عدالت میں کیس کیا ساتھ میں ہی اس کی پڑی ہے آلریڈی گزشتہ جو سمات کے اس کے اوپر ہم نے جواب ہمارے جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میجر ادیل انہوں نے جمع کروا دیا ہے اب ساتھ میں کہا کیونکہ ان کی جانب سے جو امجد ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر کیس کیا پہلے انہوں نے ایف ای اے سائبر کرائم سیل میں بھی درخواست دی تھی لیکن وہ درخواست بھی اس کے اوپر بھی ہم نے اپنا جواب دے دیا تھا جس کے بعد انہوں نے عدالت سے روجہ کیا اور اب ساتھ میں ہی پڑی ہے لیکن جس طرح میں نے اپنے وی لاؤگ میں کہا تھا کہ جو نئے تائنات ہونے والے ڈیریکٹر ای اے ہیں انہوں نے وقار چوہان مال پلازے کا سرپرائز وزٹ کیا اور یہ دیکھ لیں کڑییں ملتی جا رہی ہیں کہ مال پلازے کا سرپرائز وزٹ کرنے کے بعد وقار چوہان جو ڈیریکٹر ای اے ہیں ان کو اطلاع موصول ہی جس کے بعد اب ریڈنگ پالٹی تشکیل دی گی اور سوراو خان جو پکڑا گیا اس نے بھی یہ تفتیش میں اطراف کر لیا ہے کہ وہ یونیورسل ایکسچینج سے ہی غیر ملکی کرنسی خریدتا ہے اور ہر ہفتے دو سے تین دفعہ وہ رالپنڈی کے مال پلازے اور بلو ایریا میں آتا ہے وہاں سے کرنسی چینج کروا کر جاتا ہے ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے سوراو خان کو گرفتار کر لیا اس سے تفتیش کرنے کے بعد اس کو جوڈیشل رمانٹ پر اڈیالہ جیل بے دیا گیا ہے اور اب جو ملزم سوراو خان نے انکشاف کیا تھا یونیورسل کرنسی ایکسچینج کا اور بلو ایریا کی ایک کرنسی ایکسچینج کا ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے ان سے بھی تفتیش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور انقریب ان سے بھی تفتیش کی جائے گی لیکن ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بات سچ ثابت ہوگی کہ ایرالپنڈی کے مال پلازے میں واقعی منی لانڈنگ کا دھندہ ہوتا ہے کرنسی سمگلنگ کا دھندہ ہوتا ہے اور یہ چوتھی سے پانچویں ایف ای آر ہے جو مال پلازے میں دی جاری ہے کیونکہ اسے قبل بھی مال پلازے میں ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے ریڈز کیے تھے ہمارے وی لاک کرنے کے بعد فیضان ٹریول انڈ ٹورز جو ایف ایس پرائز وونڈ بن گی اور دگر کئی ماملات ہیں لیکن جو ہم نے کہا وہ آخر کار سچ ثابت ہو گیا ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے ڈیریکٹر ایف ای اے وقار چوہان کے ہدایت پر ریڈنگ پالٹی تشکل دی سوراب خان ملزم کو گرفتار کیا غیر ملکی کرنسی سے برامدر جس نے یہ تفتیش میں اطراف بھی کیا کہ یونیورسل کرنسی چینج سے وہ یہ غیر ملکی کرنسی خریدتا ہے اب بات کرتے ہیں بی فور یو کے ویڈرال کی تو دیکھتے ہیں وہ خواب کب ثابت ہوگا سچ کہ جب بی فور یو کے ممران کو ویڈرال ملے گا کیونکہ آلریڈی نیا انویسمنٹ پلین بھی دیا گیا ہے پیسے ختم ہو گئے ہیں اب پیسے لینے کے لیے انویسمنٹ پلین تو دینا پڑتا ہے تاکہ جو چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کو ویڈرال دیا جائے اور ممران کے اوپر ممران کا اعتماد حاصل کیا جائے اب کل تک کیا ویڈرال ملیں گے ممران کو یا نہیں ملیں گے خوشیاں تو بہت شامیانے تو بہت بجائے جا رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے صداقت کتنی ہے یہ تو کالی پتا چلے گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ